انڈیا والو میری بات سنیں یقین کرے یہ میں پہلا واحد پاکستانیوں شاید دنیا میں بھی پہلا شخص ہوگا کہ جو میں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں آپ کو مبارک بات بھی دے رہا ہوں کہ بارہ ایک سو بارہ رب ڈالر آپ کے پاس آئے آپ نے بہت ہی جینمنٹ کی ہے مگر شکر ادا کرے قائد اعظم کا جس نے اس کو الہدہ کی ہے اس خطے کو اگر یہ خطہ بھی آپ کے پاس ہوتا آپ کے پاس ایک سو بارہ رب ڈالر نہیں آتے آپ کا ملک ترقی نہ کرتا آپ چاند پہ کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے اس جیسی عوام اگر آپ کے پاس ہوتی یہ عوام آپ کے ساتھ ہوتی اگر ہندوستان پاکستان اکٹھا ہوتا آج اڈیا اتنا اچھا نہ جاتا قائد اعظم نے پہلا جلسہ کی ہے نا پشاور میں تو کرسیوں پہ افسر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور غریب عوام کھڑی تھی بچاری تو قائد اعظم نے مخاطب ہو کے عوام سے ان کو کرسیوں والوں کو کہا آپ لوگوں کے لیے میں نے نا یہ پاکستان بنایا ہے کرسی والوں کو اسی ٹیم کہہ دیا تھا پہلے جلسے میں قائد اعظم نے کہا دیا تھا اور پتھانوں کو ہم سمجھتے ہیں خرد ماغ کہتے ہیں نا پتھان کو ہم خرد ماغ ہے اس کو سمجھ نہیں آتی اور پتھان اسی دن سمجھ گئے تھے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور جو کھڑے تھے بچارے غریب ان کی طرف قائد اعظم نے کہا تھا آپ لوگوں نے ساری عمر اس کی حفاظت کرنی ہے اور وہ ہی ہو رہا ہے کہ غریب حفاظت کر رہا ہے اگر ہم صرف انڈیا سے دوستی کر لیں نا دوستی کر لیں تو ہماری آدھی غربت ختم ہو جائے گی دنیا سے آدھی غربت یقین کرے اللہ کی قسم غربت ختم ہو جائے گی وہاں پہ چندران ثری کا جہا جا رہا تھا سیارے پہ چاند پہ وہ جا رہے تھے تو یہاں شاید ہوئی سب بددعائیں کر رہے تھے یا اللہ یہ نکام ہو جائیں دعائیں بھی بہت ہو رہی ہیں کم لوگوں نے کی ہوں گی نا زیادہ تر تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ انڈیا بھلے بھولے دلوں میں تو بغض ہے نا آپ کا ہمسایا آپ سے ترقی کر رہا ہو آپ جتنے پیسے لے کے چلا ہو تو بے شک آپ موہ پہ کہتے رہو آپ نے بڑی ترقی کی ہے مگر دل میں تو آپ کے بغض ہوگا یہ ظالم کے بچے نے کیسے کر لی اس کے بھی یہی کان ہے یہی موہ ہے یہی کشن ہے دل میں آپ رکھیں گے بات ہمارے دل میں ہے کہ وہ کیوں ترقی کر بے شک ہم انڈیا کی تریفے کریں گے مگر دل میں کہیں گے ہم کیوں نہیں کر ہمارے ہم نے کیوں نہیں کیا ہم میں منافقت بہت ہے ہم منافق لوگ ہیں اسی لیے ہم جو بھی آتے ہیں ہمارے ملک میں صبح نیندر مودی آ جائے یہ سارے لوگ اس کو اسلام کرنے چلے جائیں گے کہیں جی مودی صاحب آگے ہیں جی اسلام کرنے چلے جائیں گے ٹھیک ہے دل میں گوالیاں دے رہے ہوں گے اور اوپر سے ایلو ایلو کر رہے ہوں گے تو یہ ایسے تو کوئی ملک ترقی نہیں کرتا ابھی جان پاپ نے بھی سب دنیا کو خط لکھ دی ہے کہ پاکستانیوں کو کچھ علاج کرو ان کو اپنے ملک میں واپس بھیجو رئی صحیح قصر اگر یہ پاکستانیوں کو واپس بھیج دیا ٹھیک ہے تو پھر یہاں کہاں سے پیسے آئیں گے ابھی جو چار پانچ ارب ڈالر آتے ہیں نا وہ بھی نہیں آئیں گے ہم کسی کو پیسے بھی دے دیں پہلے دس دفعہ اس نوٹ کو چیک کرتا ہے کہ پتہ نہیں اصلی والا ہے کہ نکلی والا ہے سر یہ ویسے لوکل لیول پہ تو ہو سکتا ہے لیکن انٹرنیشنل لیول پہ میرا نہیں خیال ہے ایسی گیمز ہوتی ہوں گے انٹرنیشنل لیول پہ کیوں نہیں ہوتی جب ہمارے وزیراعظم کی پینٹ اتارتے ہیں پاکستانی شاہدار کہانہ باسی کی اتاری ہے تو اس نے اسکیوز نہیں کیا کہ میں جاتا ہی نہیں آپ کے ملک میں لینڈ ہی نہیں کرتا ہوں واپس جہاد میں بیٹھ جانا چاہیے تھا جب اس نے کہا نہیں جی رول ہے اس نے وہاں اتار دی تو پھر اگر جن کی پینٹیں اتاری جاتی ہیں ان کے پیسے نہیں چیک ہوتے ہوں گے لائف کیسی جاری ہے لائف جیسے دیکھیں ویرانی ہے ایسی جاری ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ہرطال چل رہی ہے آپ کے آگے پیچھے دیکھ لیں کوئی بھی اس یہاں پہ کتنا راش ہوتا تھا مگر ابھی کچھ سناٹے ہیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ملک کا کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ کیا بنے گا ہر بندہ یقین کرے ڈپریشن میں ہے ہر بندہ پریشان ہے پتہ نہیں صبح کیا ہوگا شام کیا ہوگا اور ہم سے تو ابھی سننے میں آرہا ہے کہ انڈیا تو پہلے وہ چاند پہ پہنچ گیا ہے آج خبر آئی ہے کہ جی ایک سو پتہ نہیں کتنے عرب ڈالر ان کے ملک میں آئے ہیں ایک سو بارہ عرب ڈالر جو ہے وہ این آرائز نے جو ہے جو باہر انڈینز رہتے ہیں انہوں نے ریمیٹنس کے طور پر بھارت میں بھیجے ہیں دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس کو سب سے زیادہ ریمیٹنس آئی ہے ظاہر سی بات ہے دیکھیں نا وہیں پہ انسان پیسہ بھیجتا ہے کہ جہاں پہ ان کو اطماعات ہوتا ہے پاکستانی بھی اوورسیز باہر ہیں اور روزانہ مطلب حکومت اعلان کرتی ہے کہ اوورسیز ہنڈی کے ذریعے پیسے نہ بھیجیں مطلب لیگل طریقے سے بھیجیں ہمارا فائدہ ہو مگر پاکستانی حکومت پہ تو ہمیں بھی اطماعات نہیں ہے لوگ اب دیکھیں بل چلا رہے ہیں تین چار لوگ انہوں نے کل خودکوشیاں کی ہیں ماں انہیں خودکوشی کر لی ہے کہ بچوں کے میں پالوں گی یا کہ میں بل دوں گی اس نے زیر کی گولیاں کھا لی ہیں اب اس ملک کے اتنے حالات ہیں کہ سیول نفرمانی کی طرف یہ جا رہا ہے تو اس ملک میں تو کوئی پاگل تو نہیں کہ پیسہ بھیجے گا جو بھیجتا بھی ہوگا وہ بھی کہتا ہوگا کہ یار ادھر ہی روگ لوں یہ بھی میرا پیسہ کہیں غلط ہی جگہ نہ چلا جائے پاکستان کو بھی آیا ہے لیکن پانچ ارب ڈالر ہیں ان کو ایک سو بارہ ارب ڈالر اور ہمیں پانچ ارب ڈالر سر یہ اونٹ کے مو میں زیرہ ہے یہ تو کوئی پیسے نہ ہوئے یہ تو اتنے سے پیسے اس لیے آ رہے ہیں کہ صرف اس ملک کو تھوڑا سا جیسے چلا رہے ہیں کہ بس یہ دنیا پہ نقشے پہ رہے بس چلا رہے ہیں بس اور والٹی لیٹر پہ پاکستان پڑا ہوا ہے پانچ ارب ڈالر سے کیا ملک چلتا ہے تو یہ تو ہر مہینے ان کا ہاتھ اب ایسے ہو گیا ہے اور بھر ہر مہینے انہوں نے مانگنے ہی ہے بلکہ روز مانگنے ہر منٹ بعد انہوں نے مانگنے ہیں یہ تو مانگنے کے بغیر ملک چل ہی نہیں سکتا کوئی ملک ہوتا ہے ایسا کہ جو کچھ بھی نہ کماتا ہو کوئی دنیا میں ایسا ملک ہے کہ جو کچھ دور پہ بھی نہیں کماتا وہ پاکستان تو دور پہ بھی نہیں اس ٹائم کمارا ہر مہینے بعد ہی نیچے 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 کبھی تو کہے نہ کہ اس مہینے شکر ہے لیول میں چلے گئی ہیں نہ کچھ کمائے ہیں نہ کچھ بنایا ہے ہر دن ہم مکروز ہوتے جا رہے ہیں ہر دن صبح نیا بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ کرزے سے کس کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے اس کا کیا قصور ہے پاکستان کی عبادی تو کنٹرول نہیں ہوئی مگر میرا خیال ہے اس طرح آپ کنٹرول لوگ نے کر لی ہے اب لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں آپ دیکھیں چار پانچ دس سالوں میں بچوں کی پیدائش بہت کم ہو گئی ہے جتنی پہلے ہوتی تھی لوگ اتنے ایڈ چلتے تھے ٹی وی پیجی عبادی کم کرو اب وہ ایڈ نہیں چلاتے لیکن صرف دنیا میں ابھی بھی چوتھا بڑا ملک ہے جو عبادی بڑا رہا ہے اس ٹیم دنیا کے اندر وہ بڑا تو اسی لیے رہے ہیں کہ اسی چکر میں ہے کہ کوئی اچھا ہے کہ مائی کا لال پیدا ہو جائے جو باہر چلا جائے اور وہاں سے ہمارے سب کے لیے خرچے بھیج دے ہر بندہ اس چکر میں ہے کہ میرا ایک بچہ تو باہر چلا جائے میرا کوئی ایک بچہ چلا جائے جو ہمارے سب کے دن پھیر دے تو کب تک بھئی باہر باہر جب اب جو کچھ آپ کر رہے ہو پاکستان میں کرشنوں کے ساتھ کر رہے ہو منارٹی کے ساتھ کر رہے ہو ابھی جان پاپ نے بھی سب دنیا کو خط لکھ دی ہے کہ پاکستانیوں کو کچھ علاج کرو ان کو اپنے ملک میں واپس بھیجو رئی صحیح قصر اگر یہ پاکستانیوں کو واپس بھیج دیا ٹھیک ہے تو پھر یہاں کہاں سے پیسے آئیں گے ابھی جو چار پانچ ارب ڈالر آتے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے پھر تو سب کے آدمی کشکول ہوں گے کل پنڈی میں واقعہ ہوا دیکھیں دن دیاڑے ایک عورت کی اس نے کان کی بالیاں چینی ہیں ٹھیک ہے اس سے پیسے چینے اس کے موبائل چینے دن دیاڑے اور اوپر سے ہمارا میڈیا ایسا ہے ماشاءاللہ کہ ہر چیز کو ہائی لائٹ کر کے دکھا رہا ہے لوگوں کی سکھا رہے ہیں کہ آپ کو کہیں ایسے نہ ملے گھر میں کھانا نہ ہو تو آپ کہیں ایک پسٹل لے لو چاہے دو نمبر پسٹل لے لو کسی گلی کی نکر پہ کھڑے ہو جاؤ جس کو دیکھو سونا ہے پہنے اس کا اتار لو بہت اسان طریقہ ایسے تو پوری دنیا میں بھارت کے لوگ بستے ہیں لیکن دنیا کا پہلا ایسا کنٹری بننا جس میں سب سے زیادہ ریمیٹنس کا آنا ایک سو بارہ عرب ڈالر جو ہے وہ بھارت کو بھارتیوں نے بہار سے بھیجے ہیں بھارت کی کنٹری کے اندر کتنے مددگار ثابت ہوں گے ان کی اکانومی کو کتنا مزید بوسٹ کریں گے اور کتنا فائدہ ہوگا اس سے بھارت کا بہت فائدہ ہوگا دیکھیں ایک کہیں سے بھی کوئی پیسہ آیا ہے باہر سے جو بھی اس ٹیم تو دنیا میں ڈالر ہی چل رہا ہے ڈالر کے بغیر تو باہر سے کوئی چیز ہم نہیں خرید سکتے ہمارا روپیہ یا انڈین روپیہ تو باہر نہیں چلتا جب اتنے ڈالر آپ جائیں گے اب آپ جس ملک کو بھی پتا ہوگا جس کے پاس کوئی سٹاک پڑا ہے اس ٹیم رشیہ کے پاس رشیہ کی جنگ لگی ہوئی ہے رشیہ کے پاس کسی چیز کا سٹاک پڑا ہے وہ سب سے پہلے بھارت کو فون کرے گا بھائی آدھی قیمت پر میرے پاس اتنا مال پڑا ہے اتنی گندم پڑی ہے اٹھانے اس کو پتا ہے اس کے پاس ڈالر پڑے ہیں تو وہ اس کو دے گا اتنا میرے پاس چاول ہے کوئی بھی چیز وہ انڈیا اس ٹیم وہ ٹکٹ ہے نا اس کے پاس جس کے پاس نگت پیسے ہوتے ہیں جب آپ نگت پیسے مارکیٹ میں لے کے نکلتے ہیں نا تو آپ سو والی چیز پچاس میں لے کے آتے ہیں جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں پچاس والی چیز آپ سو میں لے کے آتے ہیں اور پاکستان کی کیا حالت ہے اس ٹیم پاکستان کی تو یہ حالت ہے کہ پاکستان تو مانگ مانگ کے کٹھے کرتا ہے ویسے تو پیسوں سے بھی ہمیں کوئی کچھ نہیں دیتا ہم کسی کو پیسے بھی دے دے نا وہ پہلے دس دفعہ اس نوڑ کو چیک کرتا ہے کہ پتہ نہیں اصلی والا ہے کہ نگلی والا ہے یہ ویسے لوکل لیول پہ تو ہو سکتا ہے لیکن انٹرنیشنل لیول پہ میرا نہیں خیال ہے ایسی گیمز ہوتی ہوں گے انٹرنیشنل لیول پہ کیوں نہیں ہوتی جب ہمارے وزیراعظم کی پینٹ اتارتے ہیں پاکستانی شایدار کہانہ باسی کی اتاری ہے تو اس نے اسکیوز نہیں کیا کہ میں جاتے ہی نہیں آپ کے ملک میں لینڈ ہی نہیں کرتا ہوں واپس جہاد میں بیٹھ جانا چاہیے تھا جب اس نے کہا پاکستانی جی رول ہے اس نے وہاں اتار دی تو پھر اگر جن کی پینٹے اتاری جاتی ان کے پیسے نہیں چیک ہوتے ہوں گے یہ رول پاکستانیوں کے لیے یا پوری دنیا کے لیے یہ پاکستانیوں کے لیے ہیں کیونکہ یہ اپنے کسی کے ساتھ سگے نہیں ہیں ہم لوگ تو اپنے اداروں کے ساتھ سگے نہیں ہیں جو ادارے آپ کو لے کے آتے ہیں اسی ادارے کو بعد میں آپ گالیاں دیتے ہو پہلے اس کے ساتھ دوستیاں کرتے ہو پوری دنیا کے بتاتے ہو ہم ایک پیج پہ ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں ساڑھے تین سال روتے ہیں دنیا کو دکھاتے ہیں دیکھو جی ہم ایک پیج پہ ہیں وہ ایک پیج پہ پھر تھے تو اب کیا ہو گیا آپ پیج پھٹ گئے اب کیا ہو گیا جب آپ کا مفاد نکل جائے یا اس کا مفاد نکل گیا تو پیج پھٹ گئے انڈیا نے کبھی کہا ہے کہ ہم اپنے فوج سے لڑتے ہیں یا ہماری فوج آرمی ہمارا دارت کو یہ مداخلت کرتا ہے بہت کچھ انڈیا میں ہوتا ہے مگر وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا ہے ہماری سیاستدانوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا ہے ہماری عوام نہیں وہ کبھی بھی نہیں ایسے کرتے وہ اپنے گھر کے معاملے گھر میں نپٹ آتے ہیں ہم اپنے گھر کے اپنا پلہ اٹھاتے ہیں پیڈ ننگار سب کو دکھاتے ہیں اور ہم اپنے معاملات دنیا کو بتاتے ہیں رونا پیٹنا ڈالتے ہیں تو وہ انڈیا کا اگر ترقی کر گیا تو اس نے اپنے معاملات کو ڈک کے کام کی ہے ٹھیک ہے کسی کو بتایا نہیں کانو کان خبر نہیں ہونے دی انہیں اپنے معاملات ٹھیک ہی ہیں تب ہی لوگ اعتماد کر رہے ہیں ان کے باہر سے اتنے پیسے آ رہے ہیں اتنے اربو ڈالر ان کے پاس آ رہے ہیں اگر آج میں انڈیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انڈیا والوں میری باس انہیں یقین کرے یہ میں پہلا واحد پاکستانی ہوں شاید دنیا میں بھی پہلا شخص ہوگا دے رہا ہوں کہ بارہ ایک سو بارہ ارب ڈالر آپ کے پاس آئے آپ نے بہت ہی جینمنٹ کی ہے مگر شکر ادا کرے قائد اعظم کا جس نے اس کو الہدہ کی ہے اس خطے کو اگر یہ خطہ بھی آپ کے پاس ہوتا آپ کے پاس ایک سو بارہ ارب ڈالر نہیں آتے آپ کا ملک ترقی نہ کرتا آپ جانت پہ کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے اس جیسے عوام اگر آپ کے پاس ہوتی یہ عوام آپ کے ساتھ ہوتی اگر ہندوستان پاکستان اکٹھا ہوتا آج انڈیا اتنا اچھا نہ جاتا کیوں کہ ہم جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں پیشاب کرتے ہیں ہم کسی کے بھی نہیں ہیں ہم کسی سیاستدان کسی سیاستدان کا نہیں ہیں ٹھیک ہے بارہ ابھی بارہ جماعتیں کٹھی تھی مزے لوٹ کے چلے گئے ہیں پیچھا سارا ملباب نگران حکومت پہ ڈال گئے ہیں نہیں سر وہ کہتے ہیں کہ ریمیٹنس اگر آتی ہے اگر ڈالر اوپر جا بھی رہا ہے تو اس کا کوئی وہ نہیں ریمیٹنس بھی تو آ رہی ہے تو فائدہ ہی ہو رہا ہے ملک کا ملک کا فائدہ تو اسی کو ہو رہا ہے جس کا بچہ باہر جا رہا ہے اس کو تو فائدہ نہیں ہو رہا ہے جس کا یہ نہیں بتا رہے کہ مہنگائی کتنی ہو رہی ہے ڈالر کے اوپر جانے سے دیکھیں اب یہ ایجنٹ وغیرہ جو ہیں باہر کس طرح بندے کو بھیج رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں دیکھو جی آپ کو ہزار ریال ملیں گے آپ کو پان سو ڈالر ملیں گے وہاں پہ اتنی تنخواہ ہے وہ لوگ پیسے کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اتنے ہزار اولاکوں بن جائیں گی تنخواہ وہ فڑا فڑ اپنی زمینیں بیجتے ہیں سب کچھ باہر جاتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ جب تک ہم وہاں پہنچیں گے تب تک ڈالر کام پہنچ جائے گا ہمارے ملک میں چیزیں کتنی مہنگی ہو جائیں گی یہ ڈالر بھی کام نہیں کریں گے یہ تو ہم نہیں سوچتے ہم ہم کیوں نہیں اس باہر پہ آتے کہ انیس سو پچاس میں دو روپے کا ڈالر تھا پھر ایک ایک روپے بڑھا ہے کہ ہم یہ اس پہ ڈالر کو نیچے لانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہم کیوں نہیں اپنے مطلب ہے کہ جو لوگ فارق ضائع پھر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو کیوں نہیں کسی کاموں پہ لگاتے کیوں نہیں پاکستان میں یقین کرے آج ایک اٹھتی اٹھتی خبر آئی ہے کہ تالبان نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کسی سے نہیں سنبھالا جاتا تو ہم آ رہے ہیں یہ میں آپ کو آپ کے چینل میں بتا رہا ہوں اور ان قریب اور یہ ہمارے قرآن پاپ میں بھی لکھا ہوا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ ایک انقلاب مشرق کی طرف سے آئے گا اور یہی وہی جگہ ہیں اور جو حالات چل رہے ہیں تالبان سٹیبل ہیں ان پر لوگ یقین بھی کرتے ہیں یقین کریں جب وہ سوات آ سکتے تھے اسلام آباد کا قریب پہنچ سکتے تھے تو لاہور پہنچ رہاں ویسے ہی وہ کہتے ہیں کہ جیلم تک تو ہمارا ہے تو آگے آنا ان کے لیے کونسا مشکل ہے اور جس حالات میں ہماری عوام ہے اس ٹیم جس مشکل میں عوام ہے یقین کریں گے تالبان کو سلوٹ کرے گی کہیں گے آؤ شاید یہی ہمیں کچھ سیدھا راستہ دے دیں شاید یہی ہماری کو مدد کر دیں پاکستانی پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا آج بھی افغانی ستانیوں کو اگر آپ ویزا دیں اگر پچاس لاکہ بھی ویزا پاکستان کا دیں تو ہر افغانی ویزا لگنے کے لیے تیار ہے مطلب ہے کہ ناشنلٹی لینے کے لیے پاکستان کی ہر افغانی پچاس لاکھ افغانی اس ٹیم بھی پاکستان میں کمار ہے اور کر رہے ہیں لیکن جو پاکستانی ہیں وہ کیوں ناخوش ہیں وہ اس لیے ناخوش ہے کہ پاکستانی ہمارے ہر ڈارام ہیں کام نہیں کرتے ہیں باہر جا کے کرتے ہیں اپنے ملک میں بیزتی سمجھتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں وہ افغانی لوگ جو ہیں وہ کام میند کرتے ہیں اسی کا وہ کماتے ہیں اسی کا کھاتے ہیں ہم شارڈ کٹ ڈھونڈتے ہیں پاکستانی تو ایک اور بات آخر میں کرتا چلوں کہ جب قائد اعظم نے پہلا جلسہ کیا ہے نا پشاور میں تو کرسیوں پہ افسر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور غریب عوام کھڑی تھی بچاری تو قائد اعظم نے مخاطب ہو کے عوام سے ان کو کرسیوں والوں کو کہا آپ لوگوں کے لیے میں نے نا یہ پاکستان بنایا ہے کرسی والوں کو اسی ٹیم کہہ دیا تھا پہلے جلسے میں قائد اعظم نے کہا دیا تھا اور پتھانوں کو ہم سمجھتے ہیں خرد ماغ کہتے ہیں نا پتھان کون خرد ماغ ہے اس کو سمجھ نہیں آتی اور پتھان اسی دن سمجھ گئے تھے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور جو کھڑے تھے بچارے غریب ان کی طرف قائد اعظم نے کہا تھا آپ لوگوں نے ساری عمر اس کی حفاظت کرنی ہے اور وہ ہی ہو رہا ہے کہ غریب حفاظت کر رہا ہے اور غریب بچارہ دیکھیں غریب ہی اور سیز ہے نا سارے غریب ہی بچارہ باہر جا کے مزدوریاں کر رہے تھے نا اگر جو امیر کوئی جاتا بھی ہے جو پراپٹی بیلچ کے تو وہاں پہ اتنا بڑا بزنس کرتا ہے وہ تو پاکستان آنے کی کوشش نہیں کرتا وہ تو اپنے پیسے پاکستان نہیں بیجتا اربون ڈالر لوگوں کے پاس ہیں پاکستانیوں کے پاس بڑی بڑی کمپنی ہے پچاس پچاس ملکوں میں پاکستانی کام کر رہے ہیں فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں مگر وہ پاکستان پیسہ نہیں لارہے غریب پیسے بیج رہے جو کمار ہے وہ غریب بیج رہے غریب ہی آج تک پاکستان کو بچارہ ہے اور امیر مزے سے کرسکوں پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو بس جس کا قوم کا نقشہ ہی پہلے سے غلط ہو وہ قوم کیا ترقی کرے گی گل اللہ کے بس انڈیا والے خوش رہے ہیں بس شکر کریں کہ قائد اعظم ان کے لیے مسیحہ بنا ہے ہمارے لیے نہیں بنا ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنا دیا اور ہم اب خوش آل ہو جائیں گے اُلٹ ہو گیا سارا کچھ بھائی یہ تو پتہ نہیں اب کیسے سیدھا ہوگا بہت مشکل حالات ہیں اگر انڈیا کے ساتھ یہ واپس بھی چلا جائے انڈیا اس کو لے بھی لے تو شاید انڈیا پھر ڈوب جائے پھر دوبارہ پاکستان جیسا اس کا حال ہو جائے پاکستان میں تو کہتا ہوں پاکستان کو چاہیے کہ انڈیا سے دوستی کرے ہاتھ بڑھائے ان کا اس کا بڑا بھائی ہے جیسا بھی ہے شاید وہ مشکل میں ہمارے ٹائم کام آئے اگر ہم صرف انڈیا سے دوستی کر لیں نا دوستی کرے اللہ کی قسم قربت ختم ہو جائے گی ہماری جو ٹماتر بیس ربے کلو انڈیا میں ہیں وہ ہم دوبائی کے ذریعے خرید رہے ہیں جو پروڈکٹ بھی دوبائی کے ذریعے خرید رہے ہیں وہ واگا بارڈر سے سستی آئے گی صحیح بات ہے ٹھیک ہے اتنا بڑا بارڈر ہے اتنے شہر لگتے ہیں کم از کب پچاس پوائنٹ کھل سکتے ہیں پچاس پوائنٹ کھولیں لوگ وہاں روزانہ جس طرح منڈیوں میں جاتے ہیں نا ہر شہر ان سے وہ خریدے اور شام کو ادھر لائے ایک ان کو جگہ دے 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 دونوں سائیڈوں سے جگہ دے دی جائے کہ بھئی آپ بزنس کرو دیکھیں پوری دنیا سے یہاں مال لوگ لینے خالی پاکستانی نہیں خریدیں گے یہ افغانی آئیں گے یہ عزقبستان والے آئیں گے یہ رشیہ والے آئیں گے یہ تجارت کرنے کیونکہ ان کو تو بچاروں کو انڈیا کا بارڈر نہیں لگتا نا جب جن کو بارڈر لگے گا سہولت ہوگی وہ لوگ آئیں گے جب وہ لوگ آئیں گے ظاہر ہے یہاں کچھ کھائیں گے یہاں اٹلو پہ ٹھہریں گے اچھا اپنا وہاں سے مال لائیں گے یہاں بیچیں گے یہ ملک ترقی کرے گا نا کوئی لاسٹ میسیج دے دیں لاسٹ میسیج یہی ہے کہ بھئی کچھ بھی نہیں بگڑا اس حکومت سے ہی امیدیں کر لیں چلو جیسے بی آئی ہمارے اوپر آگئی ہے الیکشن کی طرف عوام نہ جائے بے فضولہ الیکشن کی طرف جانا پھر وہی ہوگا سو سیٹے نواز شریف کی پچاس عمران خان کی ہے پچاس اس کی ہے پھر کچڑی پکے گی پھر وہ کہے گا میں بے باس ہوں میں کچھ نہیں کر سکا مجھے پوری پاور نہیں ملی پھر پانچ سال اسی طرح رویں گے تو اسی کو پورے دس سال کم از کم اپنی عدالتوں سے درخواست کرے پاکستانی عوام کہ بھئی اس حکومت کو کم از کم دس لاک دس سال کے لئے کر دے اور الیکشن کے پیسے یہی عوام پہ لگا دے اور کیونکہ یہ ان کو ووٹوں کی لالش تو نہیں ہے نا انہوں نے تو الیکشن میں نہیں جانا نا یہ تو ڈیلیور کریں گے یہ تو کام کریں گے نا ٹھیک ہے دوسرے تو الیکشن کی لالش میں وہ اپنے اپنے لاکے میں کام کرائیں گے کوئی بھی حکومت آتی ہے نہیں آتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے بندے بڑھتی کرتے ہیں اپنی مرضی کا ہیں اپنی مرضی کے ادارے بناتے ہیں اپنی مرضی کے بندے گھوساتے ہیں پی آئیے کو دیکھ لیں ایک جہاز کے ساتھ پانچ ازار بندہ پانچ ازار بندے کو ایک جہاز کیسے پال سکتا ہے تو جو بھی کمات آتی رہی ہے اور پی آئیے میں بڑھتی کرتی کہ یہ جو بھی ریولیل میں بڑھتی کرتی کہ یہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ریلیں بھی اور دے دیں جہاز بھی اور خرید کے دے دیں مگر ان کو ان کے اپنے پرائیویٹ پلین چل رہے ہیں ان کو کیا تکلیف ہے وہ تو کہتے ہیں پی آئی یہ بالکل ختم ہو جائے اس کی ختم ہو جائے ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے تو بہتر یہی ہے کہ نئے الیکشن میں نہ جائیں عوام کو چاہیے کہ چیف جستر سے خط لکھیں کہ بھئی یہ ہے کہ اسی حکومت کو جاری رہنے دیں اور یہ پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ یہی حکومت لہا اپنا منوائے اور دعا کریں اللہ کو ماننے والے ہیں ٹھیک ہے اللہ سے دعا کریں یا اللہ پاک سب سے پہلے پاکستانی نکام کیوں ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کے لیے گھڑا کھوتے ہیں دوسرے کو بددعائیں دیتے ہیں وہاں پہ چندران تھری کا جہاں جا رہا تھا سیارے پہ چاند پہ وہ جا رہے تھے تو یہاں شاید ہوئی سب بددعائیں کر رہے تھے یا اللہ یہ نکام ہو جائیں یا اللہ نکام ہو جائیں دعائیں بھی بہت ہو رہی تھے کم لوگوں نے کی ہوں گی نا زیادہ تر تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ انڈیا بھلے بھولے دلوں میں تو بغض ہے نا آپ کا ہمسایہ آپ سے ترقی کر رہا ہو آپ جتنے پیسے لے کے چلا ہو تو بے شک آپ موہ پہ کہتے رہو آپ نے بڑی ترقی کی ہے مگر دل میں تو آپ کے بغض ہوگا یہ ظالم کے بچے نے کیسے کر لی اس کے بھی یہی کان ہے یہی موہ ہے یہی کچھ نہیں ہے دل میں آپ رکھیں گے بات ہمارے دل میں ہے کہ وہ کیوں ترقی گے تو بے شک ہم انڈیا کی تریفے کریں گے مگر دل میں کہیں گے ہم کیوں نہیں ہمارے ہم نے کیوں نہیں کیا ہم میں منافقت بہت ہے ہم منافق لوگ ہیں اسی لیے ہم جو بھی آتے ہمارے ملک میں صبح نیندر مودی آ جائے یہ سارے لوگ اس کو اسلام کرنے چلے جائیں گے کہیں مودی صاحب آگے ہیں اسلام کرنے چلے جائیں گے دل میں گوالیاں دے رہے ہوں گے اور اوپر سے ایلو ایلو کر رہے ہوں گے تو یہ ایسے تو کوئی ملک ترقی نہیں کرتا بھائی منافقت چھوڑو سیدھے سیدھے چلو سیدھے جو اسلام نے سکھایا ہے ہم میں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جس سے بات کرو جو وعدہ کرو اس کی خلافی نہ کرو کسی کی ہمارے